اسلام کیوں اور مارے میں بھی زوان چیما ویلکم بیک بیٹیو آف کیپیٹل سمارٹ سٹیٹی آج کی سوڈیو میں کیپیٹل سمارٹ سٹیٹی میں اوورسیز ایسٹ سیکٹر بی کے حالے سے ایکسپلین کروں گا سیکٹر بی میں اس وقت ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے ایس آف ٹینتھ آف اگس ٹونٹی ٹونٹی تھری آپ جو سکرین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ تمام کا تمام سیکٹر جو ڈیولپڈ ہے پوزیشنیبل ہے یہاں پہ جتنے پلوٹس ہیں جتنے ویلاز ہیں مہا سوائے جو سوائیٹی نے ریسرنلی نیڈیل نکالی ہے جس میں آپ ٹونٹی پرسنٹ پہ پوزیشن والے پلوٹ جو سوائیٹی کے پاس رزرو پلوٹ تھے ویلاز کے لیے وہ پریکیور کر سکتے ہیں آپ جن ممبرز کے پاس ایسے پلوٹس ہیں جو نون بالٹیڈ ایریا میں آتے ہیں نون ڈیولپڈ ایریا میں آتے ہیں یہاں تو ان کے پلوٹس کو نمبر نہیں لگے یا ان کے پلوٹس اگر نمبر لگے ہیں تو پزیشن میں نہیں ہے جیسے کہ ایکزیکٹر بلوٹ کے ممبرز کی اکثر میں کال آتی ہے کہ ان ممبرز کے پاس بھی پزیشن آویلیبل نہیں ہے یا اوورسیز پرائیم ون کے جو سیکٹر جے سیکٹر کے ان بلوٹ کے ممبرز ہیں ان کے پاس بھی پزیشن آویلیبل نہیں ہے ان بلوٹس کے ممبر یہاں پر پلوٹ خرید سکتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیرمٹ پلوٹ کی قیمت ہے ایک کروڑ چونتیس لاکھ روپیہ انکلوڈنگ ایوریتنگ انکلوڈنگ کاسٹ آف لینڈ انکلوڈنگ ڈیوریمنٹ چارجز آپ یہ پلوٹ پریکیور کرتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ پر تقریباً آپ کی پرائز بنتی ہے چھبیس لاک ساٹھ ہزار روپیہ چھبیس لاک اسی ہزار روپیہ ٹونٹی پرسنٹ پر پریکیور کرنے کے بعد آپ کے جو پچھلے پلوٹ کے فنڈز ہیں سکول میں جو سٹاف ہے جیسے ٹیچرز ہیں یا جیسے ویسے ٹیکنیکل سٹاف ہیں ان کی ٹریننگ آگاز ہو گیا ہے ٹریننگ آگاز سے مراد یہ ہے کہ سکول کے ٹیچرز ہوں گے اور جو باقی سٹاف ہوگا ٹیکنیکل ان کی ٹریننگ یہاں مکمل ہو چکی ہو گیا تب تک تو جب آپ یہاں پر سپٹمبر میں سپیسیفکلی نو سو پچاس گھر ایسے ہیں جو کمپنی اٹس سیلف بنا کے میمبرز کو سیل کی ہیں اور میمبرز جب سائٹ پر پوزیشن ملنا ہے موو کرنا ہے یا کسی کو رینٹ اوٹ کرنا ہے جس بھی میمبر نے یہاں پر موو کرنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے سکول تو آپریشنل ہے اور سکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی بلکل مکمل ہو چکی ہوگی کیونکہ یہاں بلکل نیا کرکلم پڑھا جائے گا سمارٹ سٹیم کے نام سے سکول ہے یہاں بھی جو کرکلم پڑھا جائے گا جو سلیبز پڑھا جائے گا وہ سمارٹ سٹی کا اپنا ڈیزائن کیا ہوا سلیبز ہے اس پر دنیڈز آف ٹونٹی ٹونٹی تھری کہ جس طرح کی نیڈز ہیں اس کے لحاظ سے تو یہاں پہ جتنی ٹریننگ ان کی مکمل ہونے کے بعد آپ کے بچے یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ان کے جو بیسک ایڈوکیشن ہے پری سکولنگ ٹل گریڈ ٹین وہ یہاں پہ سائٹوں ملے گی اب دوسرا جو سمارٹ سرم کالیج ہے وہ اوورسیز پرائیم ون میں بن رہا ہے وہ اس کی جو کنسٹرکشن کہہ لیں کہ تقریبا دوسرے فلور پر کام ہو رہا ہے فرس فلور کمڈیٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی گراؤنڈ پلس تری کی بیلڈنگ ہے اس میں جو کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے ویڈیو بنا دوں گا باقی جن ممبرز کے پاس اکثر ہی کیوری ہوتی ہے کہ ہمارے پلوٹس اوورسیز اسٹ میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہے یاد رہے کہ اوورسیز اسٹ میں تقریبا دوسرے سیکٹرز ہیں اوٹ او باران سیکٹر Tकیبا دوسرے ایک سیکٹر آدھا سیکٹر جی کر لیں آدھا سیکٹر ای کر لیں اور آدھا سیکٹر ایف کر لیں تو یہ جو بنتے ہیں 0.5 سیکٹر بنتے ہیں ان کی پوزیشن ابھی تک نہیں ہے اگر آپ کا پلوٹ وہاں بھی آتا ہے اور آپ کا plot move کرنا چاہتے ہیں کسی possessionable area میں تو آپ کو باز یہ window available ہے کہ آپ develop اور possessionable plot لے کے اپنی property move کر کے day 1 سے construction start کر سکتے ہیں یاد رہے کہ site پہ 92 گھر اپنے بن رہے تھے members کے ان میں سے 3 گھر مکمل ہو گئے ہیں اور members ان گھروں میں move ہو گئے ہیں تو site پہ جو پہلی 3 families ہیں وہ آ چکی ہیں انہوں نے آ کر رہنا شروع کر دیا ہے اور September سے onwards society کی جو senior management ہے including the chief operating officer including the director sales marketing of capital smart city وہ بھی site پہ اپنی family کے ساتھ یہاں move کر جائیں گے تو September onwards آپ کو capital smart city کی site ہے وہ بھی مکمل operation نظر آئے گی sector B کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک adjustment ہے park سے جس park کا size بنت ہے 280 canal اگر آپ دیکھنا چاہے screen پہ تو آپ کو میرے حل میں پورے screen پہ پورے frame میں وہی نظر آ رہا ہے یہ جو flower show park ہے basically society نے overseas ease کا central park بنایا ہویا جب یہاں پہ site پہ ایک سر events ہو رہا ہوتے ہیں تو یہ جب کوئی domes نظر آ رہے ہیں park سے adjacent یہیں پہ ہوتے ہیں اور اسی park سے adjacent پیچھے back side پہ smart city کا اپنا 50 bet کا hospital بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل back side پہ اس کے بلکل adjacent جو smart city کی overseas ease کی grand jamia mosque وہ بھی یہیں پہ آتی ہے اور اس کے ساتھ بلکل adjacent back side پہ آپ کو ایک سوک ملتا ہے سوک سمراج جیسے آپ قطر جاتے ہیں دوہا جاتے ہیں تو ایک market ہوتی ہے یعنی کہ building کے اندر ایک market بنائے جائے گی not shops بٹ ایک proper market جہاں پہ آپ کو random routine چیزیں جو گی daily life کیوں مل سکتی ہیں اور پیچھے جہاں آپ کو 10 канал کی building نظر آ رہی ہے lake view heights یہ جو building ہے اس building میں ابھی سوائٹی کی طرح سے basement میں marketing office جو f11 بلا office ہے وہ move کر دیا جائے گا site پہ وہ marketing office operational ہو چکے وہاں پہ مکمل ہو چکے اس کے لابے جو sales partner کی office ہے including us وہ مکمل ہو چکے ہیں totally ground plus 10 کی building ہے لیکن اس میں جو ابھی تک floor مکمل ہوئے ہیں basement ground first second third مکمل ہیں بالکل اور اوپر جو ہے تقریباً 9 floors ایسے ہیں جن کا گرے سٹک جو کمیلیٹ ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر تک یہ plaza مکمل ہو چکا ہوگا اور باقی جو left side پہ آپ کے villas ہیں ان کے سپٹمبر سے possession آجے گا جن کے final prints آپ کو ہوتے میں نظر آ رہے ہیں باقی سکول already operational ہے پارک already operational ہے یہ باقی amenities ہیں وہ already یہاں پہ completed ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایم ٹو کا جو interchange جب وہ fully operational ہو جائے گا تو smart city کی site پہ عبادی بہت زیادہ تیزی سے آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا 80% area جو ہے جنہوں یہاں سے گزر کے اسلامباد میں داخل ہونا ہوتا ہے ان کے لئے ایک easy point بن جائے گا specifically if you belong from لاہور and فسلباد اور باقی اس بیلٹ سے belong کرتے ہیں تو آپ کے لئے اسلامباد آنے کے لئے آپ کو سب سے easy access جو پڑتی ہے that is from capital smart city اور future میں اس area کا جو future ہے وہ کافی ساتھ برائیڈ ہوگا just because کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو flagship road یعنی کہ لاہور اسلامباد motorway اس کے اوپر project ہے اپنا interchange ہے اپنی سائٹ پہ جتنی چیزیں ہیں amenities ہیں hospital school college مسجدیں parks cash and carries اس طرح کی تمام amenities سائٹ پہ already مکمل ہیں تو امید کیا جا سکتا ہے کہ capital smart city کے سائٹ پہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ footfall نظر آئے گا میں ایک سار example دیتا ہوں کہ motorway دن کی ڈھائی لاک گاڑی گزرتی ہے ان میں سے 1% بھی اگر smart city انٹرزن بننے کے پاس اندر آتی ہے تو imagine footfall کتنا زیادہ ہوگا demand کتنا زیادہ ہوگی so this was it from today اگر آپ capital smart city lahore smart city انٹرزن بھوکی ہیں اس کچھ معلومات چاہیی ہیں تو دیگر نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسائیٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makamsolutions.com اگر آپ کے ویڈیو چیل لگے تو پلیز do like comment and share اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ